ڈراما سیریل منت اور مراد کی اپیسوڈ نمبر 31 میں کیا کچھ ہوگا جانگے میری اس ویڈیو میں اگر ہن چینل پر نئے تو جلدے سے کھر دیں سبسکرائی جی ہاں اور ادھر اتھر نے اپنی دوستیں شادی کر لی اور دونوں ہی بیٹھے تھے شادی کے بعد جب جو ہے وہ کہتی ہے اس کی بیوی اتھر سے کہ منت اور مراد نے اپنے بڑوں سے کتنے جھوٹ بولے اور کیسے ایک دوسرے کو حاصل کیا لیکن ان کا کیا بنا جس پر اتھر اس کو بولے گا کہ جھوٹ تو ویسے ہم نے بھی بہت ہی بولے اس شادی کو لے کروانے کے لیے اور اس کی ماں جو مراد کی ہے وہ تو کہتی ہے کہ اس کی شادی کروائی ہی تم نے ہے سارا قصور ہی تمہارا ہے جس پر اتھر کی بیوی وہ لگی کہ تمہیں نہیں لگتا اتھر کہ ہمیں اس رشتے کو جھوٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی رول پلے کرنا چاہیے جس پر اتھر کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ کرتے ہیں جی ہاں تو وہ اپنی شادی کے لیے بلا لیتے ہیں شادی پر ولیمے کے لیے جو ہے وہ دونوں کو صرف انویٹیشن دیتے ہیں گھر پر مرد منت اور مراد کو اور خود باہر چلے جاتے ہیں کھانے پر اور منت اور مراد جو ہیں وہ دونوں گھر پر آ جاتے ہیں جیسے ہی گھر پر منت جو ہے وہ فریج میں سے کچھ چیز نکال رہی ہوتی ہے تو مراد کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے جس پر آگی سے مراد بولتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا کہ اتھر نے تم کو بھی بولایا ہے تو میں یہاں کبھی بھی نہ آتا اور تم جو ہو اس پر کہتی ہے منت کہ مجھے بھی پتا ہوتا تو میں بھی یہاں کبھی نہ آتا ہے اب اتھر اور جو ہے وہ آ رہے ہیں تو تمہاری مردزی جانا چاہو تو چلے جاؤ جس پر مراد کہتا ہے کہ میں کیوں جاؤں تو جاؤں دین پر دونوں ہی میں انبن ہو جاتی ہے اور دونوں ہی بالکل بھی نہیں جاتے کہیں بھی اور دونوں جو ہے وہ اثر اور جو ہے وہ اس کی بیوی کا ویٹ کرتے ہیں ادھر جب مراد کہتا ہے منت سے کہ تم یہ خلا کی زد چھوڑ دو میں تمہیں خلا نہیں دینا چاہتا جس پر کہتی ہے منت کے معاملہ تو تمہارے تھپڑ مارنے سے ہی شروع ہوا تھا اور تم نے جو ہے وہ کیا سے کیا کر دیا جس پر مراد کہتا ہے تھپڑ تو تم نہیں بھی مارا تھا تو بات ختم کرو تم چاہتی کیا ہو جس پر کہتا ہے آگے سے منت کہ میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں اور میں تمہارے ساتھ ہم نہیں رہنا چاہتی مجھے تم طلاق دے کیوں نہیں دیتے ویسے تو تم بڑے چودری بنے پھرتے ہو لیکن اب مجھے جو ہے وہ تم ازاد نہیں کر رہے جس پر کہتا ہے آگے سے مراد کے ازادی چاہتی ہو تم تو لو ازادی اور چھوڑی اٹھاتا ہے اور اپنی نبز کاٹنے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہی اپنی نبز کاٹنے کی کوشش کرتا ہے منت جو ہے وہ بھاگ کر مراد کے پاس آتی ہے اور اس سے وہ چھین لیتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں لیکن کچھ بات ہے نہیں کرتے اور منت جو ہے وہ روتے ہوئے گھر سے نکل جاتی ہے اور پھر مراد بھی وہاں سے چلا جائے گا یعنی کہ منت کا دل تھوڑا سا تو پگل ہی گیا تھا لیکن ٹویسٹ یہاں آئے گا جب آپ دیکھیں یہ کہ جب عدرت اور مراد بیٹھے ہوں گے تو مراد عدرت کو بولے گا کہ میں تم اسلام آباد کی ٹکٹ کروا دیتا ہوں تم جو اپنے شور کے پاس چلی جاؤ جس پر عدرت کہتی ہے کہ میں وہاں کیسے جا سکتی ہوں اگلے ہفتے تمہارا اور ستارہ کا نکاح ہے جس پر حیران رہ جاتا ہے آگے سے اس کا بھائی مراد کے میرا اور ستارہ کا نکاح یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جس پر اس کے عدرت کہتی ہے کہ یہ ماں کا فیصلہ ہے اور تمہیں وہ فیصلہ ضرور ماننا ہی ہوگا ادھر منت بھی بہت زیادہ گلٹی فیل کر رہے ہوگی کہ مراد تو میری خاطر جان دینے کو تیار ہے اور میں نے شاید اسے جلدی کر لیے خلا لینے کے لیے لیکن جب اسے بھی پتا چلے گا کہ مراد تو دوسری شادی کر رہا ہے تو وہ بھی پھر سے نفرت کیا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گی اور پھر سے نفرت کرنے لگے گی مراد سے ادھر مراد کیا آپ ستارہ سے شادی کرے گا یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا